جماعت کے ساتھ ہمارا جب تحصیل کا الیکشن آیا تھا اس سے پہلے تو میں نے جماعت کے کینیڈیٹس کو یونی نازم میں شکست دی تھی ٹھیک ہے لیکن جب آیا تحصیل اور ڈسٹرک کا الیکشن آیا تو ہمارے ڈسٹرک کی جو قیادت تھی یہ معافضادہ مظفر صاحب کی جو ہمارے لیڈر ہے جو آج بھی بائی فیڈر ہے ایک پارٹی کے لیڈرز ہیں اور ایک ہمارے گروپ کے لیڈر ہے ہمارے گروپ کے لیڈر جو ہے وہ معافضادہ مظفر صاحب علی خان صاحب تھے انہوں نے یہ ڈسینل لے لیا پورے گروپ نے کے لیے ہم نے الائنس کرنا ہے جماعت اسلامی جو اس الائنس میں آئی مسلم لیگ نوم بھی ملک حنیف صاحب یہ سبھی لوگ اس میں آئے ہم نے ان کو تحصیل اسرائی علم گیر تھی وہاں پر سپورٹ کیا اور مسلم لیگ نوم کے لوگوں نے ہمیں ڈسٹرک میں بھی سپورٹ کیا اور تحصیل کھار گیا ہمیں بھی سپورٹ کیا اسی طرح دیماتیس نام دی ہمارے الائنس میں تھی جس میں ہم نے نائب ناظر تحصیل کھاریاں کی جو ہے سیڈ بھی دیتا تو آپ تو آئیدہ سیاست ملیاتی صدقی طرح جائے گے یا کوئی سوائی یا اوپر آنا جا رہے ہیں دیکھیں میری سیاست جو ہے وہ میرے خاندان کے بزرگوں کی ساتھ ہے ان کے ڈسیئنٹ کے ساتھ ہے میرے بزرگ جو ہے وہ جو نسول اللہ قائرہ صاحب نے تائرزمان قائرہ صاحب کمر صاحب وہ ام این اے بھی ہیں وزیر بھی رہے ہیں سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا سیکرٹری اطلاعات ہونا بہت بڑی بات ہے بات ہوتی ہے پارٹی میں رہتے ہوئے میں تحصیل ناظر رہا ہوں ایک بہت بڑا اللہ نے مجھے عصر دی تھی بہت چھوٹی عمر میں بڑی اللہ نے مجھے بڑی عصر دی لیکن جو فیصلی ہوتے ہیں وہ ہمارے خاندان کے سر بڑا کرتے ہیں اگر وہ کمر صاحب کو کہہ دے مجھے کہ آپ دولوں نے کوئی الیکشن نہیں لڑنا فلاہ بندہ الیکشن لڑے گا تو وہ ہی لڑے گا ٹھیکن ہمارا فیصلہ وہ کریں گے کہ وہ اگر سمجھیں گے کہ میں نے بلدیانتی سیاست کرنی ہے تو میں بلدیانتی سیاست کروں گا اگر وہ کہیں گے کہ نہیں تم نے صرف دیرداری کی سیاست کرنی ہے تو میں دیرداری کی سیاست کروں گا اگر وہ کہیں گے کہ تم نے کچھ بھی نہیں کرنا کاروبار کرنا تو میں کاروبار کرنا یہ بنیادی کیا چیزیں ہیں کیا حصول ہیں جنہوں کی قرآن پاندان بڑا یونٹی ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں اپنی سامن یہ جو میں نے پہلے کہہ دیا ہے آپ نے مرکز کو آپ دیکھیں آپ اپنے مرکز کو دیکھیں کیونکہ جس کو آپ نے مرکز بنایا ہے پھر اس کے آرڈرز اوہی کرنا ہے جو ہمارا رکھوں کا حق ہے نمائے پر فرصست جی 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 اس اپنی مرکز کے پاس کتے ہیں اس کا اس کا شروع سے این آر او کرپشن مہنگائی امریکہ نواز خارجہ پالی سی اونا نیو گیٹس کیلللس ہو آتے ہیں تو آپ اپنی مرکز کیا لگتے رہے ہیں دیکھیں کون سی جماعت اس ملک میں آئی ہے کون سا ملک کا سربراہ بنایا ہے جس اوپر کرپشن کے اندامات نہیں لگائیں چنیجو صاحب کیسی شخصیت کے اوپر بھی کرپشن کے اندامات لگائیں محترمہ بینزید بھٹو صاحبہ کے اوپر بھی کرپشن کے اندامات لگائیں اور جو لگانے والے تھے جو ایف آئی آر درج کرانے والے لوگ تھے آج انہیں ان کی دیانداری کا سکھ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پائیٹی نے ہمیشہ بڑے ہماری بلکسمتی رہی ہے ہماری پائیٹی کی کہ ہمیں اس طرح کے حالات یہ گئے ہیں کہ جن حالات میں پاکستان پیپلز پائیٹی کو اتدار ملتا ہے اس کو ملک کی بنیادیں بھی کھکنی کی ہوتی ہیں مشکل تین حالات میں ہمیں اتدار ملتا ہے ہم نے اس کو بھی کلیر کرتے ہیں دوسرا آج دیکھیں نا خارجہ پالیسی آج کی نہیں بنی چون سر سالوں سے خارجہ پالیسی بنیدی ہے اور آج پاکستان پیپلز پائیٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی امانگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے امریکہ کے ساتھ آج تک کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کمزور ترین گورنمنٹ ہماری ہنی جاتی ہے ایک سو ستائیس لوگوں کے ساتھ ایک چار سال پورے کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ اگر گورنمنٹ صرف اکثر پیپلز پارٹی کے لوگوں پر مجتمل ہوتی تو ہم اس سے بھی بہتر فیصلے کر سکتے ہیں لیکن جب دوستوں کو مختلف جماعتوں کو ساتھ لے کر آپ حکومت بناتے ہیں تو وہ کمزور حکومتیں ہوتی ہیں اپنے اپنے دوستوں کو اور مختلف جماعتوں کے نظریات منچور مختلف ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر ہم نے چار سالوں پر وہ بھی کام کیا ہم نے امریکہ کو آنکھیں نکالی آج وہی انرجی کرائیسس جو ہے میاں نواز بیف صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور میں کوئی بھی لوڈ شیڈنگ ہی تھی میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ نے کوئی نیا بجلی گھر نہیں لگایا پرویز و شرف نے کوئی نیا بجلی گھر نہیں لگایا تو یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ آپ کے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو گیا ممترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو پراجیکٹس لگائے تھے جس پر آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے لیکن اس کی بدولت ورنہ اگر وہ نہ لگے ہوتے تو آج پاکستان جب وہ اندیرے میں مکمل ڈوب چکا ہوتا آج پاکستان پیپلز پارٹی نے باشا ٹیمٹ کیوں پر کان چلو کی ہے ٹھیک ہے چھوٹ چھوٹے پرویجیکٹس لگ رہی ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا اس کے لیے ہمیں اپنی گورنمنٹ کی قربانی دینی پڑی تو ہمیں فخر ہے کے ساتھ آپ جو معایدہ نہیں کریں گے گیس کا آج پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی سے پوچھ کر کسی سے ڈکٹیشن لے کر معایدے نہیں کریں گے اگر ترکمالیستان سے ہم گیس کا معایدہ کر رہے ہیں تو دو ہزار تیرہ تاک گیس آئے گی ہمارے میں یہ جو یہ ختم ہوگا لیکن میرے بھائی جب آج اڈیا کی طرف بھی ہمارا نرم گوشہ ہوا چائنا کی طرف ہوا لیکن ہمیں مسائل کے چیز کے ہیں ہمیں کبھی اڈیا کی طرف سے تھیٹ آ جاتا ہے کبھی افغانستان سے دہشت کرد آ جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں آ کر اٹیک کرتے ہیں جس گھر میں افرات افری ہو وہ گھر ترکھی نہیں کرتا جس ملک میں افرات افری ہو وہ ملک ترکھی نہیں کرتا آج اگر 50% نہیں تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 75% دہشت گردی کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی نہیں آ کر پیٹرول اگر صوبے جن کا صوبوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آج بھی تو کل یہ ملک ٹوٹ جائے گا بلوچستان علاج بھی اختیار کر لے گا تمام صوبوں کو اختیارات دے دیے گی تو کس کے لیے وہ اٹھاروی ترمیم لوگ کہتے ہیں لوگوں کو کیا فائدہ اس سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کا ملک بچ گئے ہیں آپ نے جو تمام افاق میں اپنے اختیارات تھے وہ صوبوں کو دے دی ہیں جو محلومی کا شکار تھے یا محسوس کر رہے تھے وہ ان کو اختیارات دے کر پھر ایک گلدستے کا گلدستہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں